میرا نام عمران قرآنی ہے میرے بچے بکن ہاؤس کو کراچی میں پڑھتے ہیں بسیکلی ہوا یہ ہے کہ یہ دیکھیں سامنے یہ تاریک بک ہاؤس اس طرح سے یونیورتر بک ہاؤس بادراباد پر یہ شاپس ہیں پورے کراچی میں ان لوگوں نے بکن ہاؤس والوں نے اس پار بڑی ماشاءاللہ سے اچھا بزنس سوچا ہے اور انہیں اپنی بکس اور کوپیز کیے ایک پورا پیکٹ بنا کے اسٹیشنری کا پیکٹ بنا کے جو کہ خود پبلش کیا ہے اور خود امپورٹ سٹیشنری ساری خود انہیں امپورٹ کی ہے کہ چارہ نے یہ چیز چار سو بھی بیچتے ہیں یہ انہیں پیک کر کے پیرنٹس کو بلکل باؤنڈ کر دی ہے کہ وہ ادھر آئیں ادھر آنے کے بعد جو ہے وہ مطلب آہ بھی سیکنڈ کلاس کی جو بک پیک ہے یہ دیکھیں اس کی قیمت ہے گیارہ ہزار چار سو روپے گیارہ ہزار چار سو روپے اور ایک بھی بک کیا کاپی کی اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی نہ کوئی پرائیس ہے نہ کوئی چیز ہے اور سٹیشنری کا میں نے تھوڑا سا کمپیریجن کیا تو سٹیشنری انہیں چائنہ سے امپورٹ کیے خود بکن ہاؤس نے اور پیکٹ بنا کے ان کو دے دیا ہے اور اور ہر بک سٹیشنری کو سٹیشنری شاپس کو یہ آٹھ پرسنٹ پروفٹ دے رہے ہیں پیکٹ جو بیٹے گا آٹھ پرسنٹ پروفٹ اس کو ملے گا تو وہ بھی پیرنٹ دے رہے ہیں اپنا بھی پروفٹ لے رہے ہیں اور جناب سٹیشنری جو ہے جو میں نے یہی سٹیشنری ایک عام سٹیشنری بک سے اسی سے میں نے لی تو وہ بارہ سو روپے کی ملی اور یہ چار ہزار روپے کی دے رہے ہیں اس طرح سے جو تیسری کلاس ہے بکن ہاؤس کی اس کا بک پیکٹ جو ہے وہ تیرہ ہزار خات سو روپے گا اور اگر میں جا کے اس کوپیز کو دیکھوں یا اس بکس کو دیکھوں تو شاید یہ پورا پیکٹ دیا ہے پانچ دار کے اوپر نہ ہو پر یہ چور بزاری ان نے بنائی ہوئی ہے ایڈوکیشن کو ان نے بزنس بنائی ہوئی ہے آخر یہ پیرنٹ جائیں کہاں کیا کریں کہاں سے نائیں پیسے کدھر آئیے امران خان کہاں ہیں یہ ایڈوکیشن کہاں ہیں یہ ہیلتھ کہاں ہیں چیزیں کونسی کو نیا پاکستان آگیا کیا ہوگیا یہ یہ نیا پاکستان ہے کہ لوگوں کی جیبے کٹ رہے ہیں اس طرح کٹتے ہیں لوگوں کی جیبے پلیز اس کو ایڈریس کیا جائے اور زیادہ زیادہ کو شیئر کریں اور یہ میری آواز جو ہے امران خان تک اور حکومت تک پہنچنی چاہیے یہ سب چور بزاری ان نے لگائی ہوئی ہے اور یہ پیکن ہاؤس اور یہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا کام ہی صرف اور صرف چور بزاری ہے اور پیرنٹ کی جیبوں پر ڈاکہ مارنا ہے برائے مربانی کر کے پلیز اس کو شیئر کیجئے اور حکام اعلیٰ تک یہ میری میری میسیج جو ہے پہنچایا جائے